اور جیسا میں نے اپنوں سے کہا کہ اس محفیل کا فائدہ کیا ہے دوستو یہ حدیث میں بار بار ہر جگہ پر سناتا ہوں میں آپ لوگ کے سامنے بیرقنا ہوں حدیث فرسی میں آتا ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر زمین سے لے کے آسلام تک فرشتوں کی چھوٹ جانا جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤں کہ وہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اے اللہ آپ کو یہ زمان بندے مغفرت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو دعا رکھتے کہتا ہے کہ تم ان لوگ جوانے نہ میرے ان تمام کی مغفرت کر دیئے رہے ہیں سبحان اللہ پھر اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤں کہ میرے بندے آورے کیا چاہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اے اللہ آپ کی یہ تمام بندے جنت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو دعا رکھتے کہتا ہے کہ تم لوگ جوانے نہ میرے ان تمام کو جنت دے دیتا ہے میرے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی مغفرت کریں اور ہم تمام کو جنت دے دیتا ہے دوستو میں اپنے بات شروع کروں گا جیسا کہ میں بارڈی بیلڈر ہوں اور تمام لوگوں نے دیکھا اور تمام لوگ جانتے ہیں کہ مجھے میسٹر روائن میں سلوار میڈل حاصل ہوا پھر مجھے میسٹر روائن میں چھتوار پوزیشن حاصل ہوا اور آپ کو ہونٹ ہوشی ہوگی کہ دونوں مرتبہ میں انڈین ٹیم بولی بلین ٹیم کا چاپٹن گھوا مجھے کیاپٹن گیہچی ایس سے اندوستان کے کیاپٹن گیہچی ایس سے بجھا جا اور میں آنگلہ پردیش کا پہلا آدمی ہوا جس میں پہلی مرتبہ مستر روائن میں اپنا مقام بنائے گا اور پہلی مرتبہ مستر روائن میں مجھے اپنے سافر ہوا پھر اس کے ساتھ ساتھ میں تمام لوگوں کو معلوم ہے 2010 میں پھرم چندے کا جو ہمارے انڈین ٹیم فیڈریشن کے پریسیڈنٹ ہے اور جیتن بھڑانے جو ہمارے انڈین ٹیم فیڈریشن کے سیکریکٹر ہے ان لوگوں نے مجھے انڈین ٹیم کوچھ کا مقام اور اہدا دیا ایسے انڈین ٹیم کوچھ مجھے دو ہزار دس میں ٹیم فیڈریشن میں سیکرکٹ کیا گیا اور انہمدلہ اللہ مسٹر ورلڈ چیمپیئنشپ میں میں انڈر میں ٹیم وہاں پر یو ایسے لاس ویگس میں عسالی اور وہاں پر ایسے کوچ انڈیا کے انڈر میں میں پہلا کوچ رہاں جس نے انڈیا پر چار ملٹ دیا ہے انڈیو ملٹ دیا ہے محمد اللہ یہ کوئی اپنی بھاوہ کرنا نہیں ہے دوستو یہ سب اللہ جلالہ جس کو مقام دینا چاہتا ہے اس کو مقام دیتا ہوں لیکن اس کے لئے محنت کرنے کی ضرورت ہے دوستو آج کل نوجوان محنت کش نہیں ہیں آج کل نوجوان محنت کرنا نہیں چاہتا نوجوان چاہتا ہے کہ اس کی ترقی ہو جائے نوجوان چاہتا ہے کہ وہ جلد جل علیہ بن جائے نوجوان چاہتا ہے کہ اس کی شورت ہو اور وہ برندیاں پر پہنچ جائے لیکن نوجوان نہیں کرنا ہے تو میں نے دیکھا کہ نوجوانوں میں میند تو نہیں کر جس کا ختم ہو گیا ایسا کیوں ہو رہا ہے دوستو ایک بھائی محنت کرتا ہے چار بھائی گھر میں پر رہے ہیں ایک بھائی محنت کرتا ہے پانچ بھائی پر رہے ہیں صرف ایک بھائی کی ذمہ داری ہے اگر پانچ لوگ میں کے محنت کریں گے تو بھر کیسا ہوگا دیکھئے دوستو ایک بھائی محنت کرتا ہے چار بھائی آرام کر رہے ہیں کوئی ایک بھائی بھائی چلا جاتا ہے تو ہمارا نوجوان محنت کرنا نہیں چاہتا کچھ کرنا چاہتے نہیں ہیں سونے میں زیادہ وقت جا رہا ہے اور رات کا جو وقت ہے وہ جاگرے میں جا رہا ہے رات کا جو حصہ ہے جاکتے گزارے ہیں ماشاءاللہ سے پہلے گھر میں صرف ایک شیطان کا بہا شیطان ٹی وی اس کے اوپران زیادہ وقت بکاتے تھے زیادہ ٹی وی کے سامنے رہتے تھے اب کیا ہو چکا ہے ہر بچے کے رات میں سمارٹ فون آ چکا ہے سیمسنگ کے نام سے یا کوئی اور نام سے ہر نوجوان کے پاس ایک موبائل فون ہے اور رات میں یا تو واتس اپ پہ بزی ہے یا تو فیس بک پہ بزی ہے یا تو نٹ پہ بزی ہے اپنا سارا کا سارا وقت جو خیمتی وقت ہے رات جو وقت کا خیمتی وقت ہے سارا کا سارا وقت انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ واتس اپ پہ بزی ہے اگر کوئی بزنس کرتا ہے اس کے پر کام کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن خامقہ کے لئے ویسٹ ہم لوگ وقت کر رہے ہیں نا دوستو یہ بہت امپارڈن چیز ہے جب سوال جواب ہوگا تو ہم لوگوں کو وقت کے بارے میں بھی جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں تم کو فلصت دی تھی میں تم کو وقت دیا تھا تم نے اپنے اس وقت کو کہاں پر بتایا اپنے اس وقت کو تم نے کس طریقے سے بتایا اس کا ہم کو جواب دینا پڑے گا اور ہم کو معلوم ہے خوران جاتا ہے قامل اللہ میں شیطان و جیب بسم اللہ ہماری اللہ بجال اللہ لیلہ لباسہ بجال اللہ نہار محاشہ ہم نے تم کو رات دی ہے بھولنے کے لئے آرام کرنے کے لئے اور دن کی آرے کام کرنے کے لئے لیکن ہم قرآن کا انٹھا کر رہے ہیں ہم رات بھی جال رہے ہیں اور صبح سچرکی ناچو آزان کی آواز آتی ہے حیاء اللہ اللہ پاو بھلائی کی طرف محاشہ بکاتا ہے مسجد سے حیاء اللہ اللہ پاو بھلائی کی طرف بھلائی وہاں ہیں لیکن ہم دیکھ سوچتے ہیں بھلائی آرام کرنے میں ہیں ایک کام مسجد کو جائیں گے آرام کرنا بہتر ہے آئی باہر بہت سے آواز دیتا ہے اَسْسَلَا تُقَيْرٌ مِنَ النَّوْمُ اَسْسَلَا تُقْيْرٌ مِنَ النَّوْمُ نماز نیند سے بہتر ہے لیکن ہم لوگ بستر چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ ہم نے راب کر جادا ہے اپنے وقت کو فراب کیا اور اس کے بعد جب والی صاحب آگے اُڑھاتے ہیں یا اپنی ماں اُڑھاتی آگے تو ہم پکتے نہیں ہیں نمازوں کے لئے مسجد کو نہیں آتے ہیں ہم یہ آنسی ہو چکے ہیں ہم کو فجر کی نماز کے بعد جن جائنٹر کے ایکسسائز کرنا چاہیے فجر کی نماز کے بعد میلت کرنا چاہیے وَجَاہِنَا نَهَارَ مَعَشَا نَهَار کے بانے آئے ہیں سُوہہ سُوہہ آج لاؤ اپنی ماں اچھ سواش کرنے کے لئے ماں اچھ سواش کرنے کے لئے اپنی باڈی اچھی ہونا ضروری ہے کیلئے ہیں بولئے ضروری ہوگئے ہیں ہر ایک کی باڈی ہونا ہے اگر ہم صحیح میں مہر ہیں تو میرے کیسے جاتے لئے تو صحیح بنانے کے لئے ایکسسائز سرمائے جن کو جانا ہے اور حدیث میں کیا آتا ہے کمزور مومن سے زیادہ اللہ اللہ بھٹا اپنے مونی بسندے حدیث سوچ کے کرئے ایکسسائز جتنی دیر کریں گے تو تمہیں دیر سواب بھی ملتا جائے گا اور میں اپنے ہندو بھائی سے بھی کہوں گا جو ہمارا ہندو بھائی وہ بھائی ہے ہمارا عام بطری بھائی ہے ان سے بھی کہوں گا نوجوانوں جن کو جاؤ اپنی ہیلتھ کو اچھی کرو اور اگر اپنی ہیلتھ کو اچھی کرو گے تو تم لوگوں کی خدمت کر سکو گے اگر تمہاری ہیلتھ اچھی ہوگی تو تم اپنے گھر والوں کی خدمت کرو گے اگر تمہاری ہیلتھ اچھی ہوگی اپنے مہینے والوں کی ہیلتھ کو تم اچھی کر سکو گے اور مہینے والوں کی تم حفاظت کر سکو گے اگر تم صحت مان ہوگے تو تمہارے مہینے کی تم حفاظت کر سکو گے اپنے شہر کی حفاظت کر سکو گے اپنے اس دیجا پورٹی تو محفاظت کر سکھو گے لیکن لیکن تمہیں ایکسرسائز کرنا ہے دوستو اپنے فٹس کو اچھا رکھنا ہے اپنی صحب کو اچھا رکھنا ہے کیونکہ صحب کیا ہے امپورٹن چیز ہے صحب تلوشتی کیا ہے ہزار نعمت ہے اس کو سمجھئے اس کو جانئے اور اپنی ویلت کو اپنی ویلت کی طرف آئیے اپنے ہاں کو نینٹرن کرئیے اور برے چیزوں سے دور ہو جائیے کہیں اپنے جوان سگریٹ کی نمی مددران مانو میں سگریٹ کے ڈپی کے اوپر نکھاؤنا ہوتا ہے سگریٹ اسنو کی اس انجوریس کو ہے ہانکانے کا سگریٹ پینا اس کے بعدوں ہم لوگ فائشن سمجھ کے سگریٹ کے اوپر سگریٹ پی رہے ہیں ہم کو مانو میں بھٹکا نہیں کھانا ہے تمباکو کا استعمال رہی کرنا ہے تمباکو کھانا آرام ہے سگریٹ اگر کوئی پیتا ہے تو اس کی دو منٹ کی یا تین منٹ کی زندگی ایک سگریٹ کے دھو میں ختم ہو جاتی ہے کوئی سائنٹس نے ریسرچ کر کے کہا اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو اس کی دو سے تین منٹ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اس کی لائف کا جو سپام کا کم ہو جاتا ہے اور گھٹکا تمباکو کھانے سے تمام لوگوں کو معلوم ہیں کینسر ہو رہا ہے کینسر ہو رہا ہے ہم کو آخری سیجھ پر معلوم ہو رہا ہے میں نے سنا کہ کوئی شخص گھٹکا رہتا تھا صبح ہو کر گھٹکا لگا لیتا تھا رات میں گھٹکا یہاں پر اس ایرے میں تلے کے بعد یا اس تلے کے بعد گھٹکا چھبا دیئے ہوئے یہاں پر گھٹکا رہتا تھا پھر تھوڑے دن کے بعد وہ اٹھا اس کی یہی اٹھیں دی ایک مطبا وہ اٹھا اُت کے پرش کرنا چاہتا تھا اس کا جو پرش ہے وہ کنگے کے آر بھی کر گیا ہے دوستو کیا آپ لوگ یہ چاہیے کہ آپ کو بھی کینسر کا نسیز ہو نہیں چاہیے ہر آدمی یہ چاہے گا کہ میں صحیح مل رہا ہو ہر آدمی چاہے گا کہ محل دی رہا ہو ہر آدمی چاہے گا کہ محل دی رہو ہر آدمی یہ چاہے گا کہ میں اپنے دھروانوں کے خدمت کرو اور ہر آدمی اور ہر ہندوستان ہندوستانی بھائی کے دل میں یہ ہونا چاہے کہ اگر میری اگر میرے دیش کے لئے ضرورت پڑی میرے ہندوستان کے لئے اگر مجھ کو ضرورت پڑی جا کے مجھے لاروں پر آ تو میں ہندوستان کے لئے جان دینے کے لئے تیار رہوں گا ہر آدمی چاہے گا ہر آدمی چاہے گا یہ اپنے اندر جزمہ اکھنے کی ضرورت ہو دوستو اگر یہ جزمہ ہمارے دیوں میں آجائے اگر یہ بارک ہمارے دیوں میں آجائے ہر آدمی چاہے گا اور ہمارا ملک میں گہتا ہو ہلتا ہے اگر اگر فٹنس میں ہم چھتے گا تو کوئی بھی اچھتے اچھتے ملک جو ہمارے بیچے آتے ہم پر دھنکی دیتے ہیں ہم دھنکی دھننا پر دھنکی دھنکی پا پہ ہمارے علمہ پدک کے درزہ میں stoffi ایسا ہم پہ ہمارا اندر ڈڈوستان ہمارا ہے دوستو سارے جہاں سے اچھا اندر ڈسہ ہمارا آواز نہیں آئے دی سارے جہاں سے اچھا اندر ڈسہ تو اس کورو ہمیشہ اچھا ہی رہنا ہے صرف باقتوں سے نہیں نظمج particularly جو استرکاننگ لائے ہم سکران بنے گے تو ہمارا بیش سکران بنے گا اور بیش سکران بنے گا تو پھر وہ دن دور نہیں ہمیں سکر اور طور کی شکر میں انشاءاللہ سارے دنیا پہ بتالیں گے کہ اندوستانی کس طریقے سے آگیا آتے ہیں آپ کو اسپورٹس کی فرم میں دیکھ رہے ہیں اسپورٹس میں آپ لوگوں نے دیکھا باہت بیٹن میں بانا نام تھا نہیں تھا دنی سال پہلے منہور ایچ جو پاکت مسکر انیلیر تھے انہوں نے 1964 میں مسکر انیلیر سیا پھر اس کے بعد پرنچ انڈیرہ نے لیا پھر اس کے بعد اور کسی نے لیا اس کے بعد رامہ نشان ختم ہو چکا تو پہلے میں لگا پھر تو تھا یا نیٹ میں آپ کے اس بھائی نے مقام حاصل کیا اور سارے بھر لوگیں اندوستان کا گناہ لیا دیا گیا پھر اس کے بعد آپ لوگ چانتے ہیں کہ ٹرکٹ میں ہم نے گناہ ورنکب جیتا ہم ٹرکٹ میں آگے ہیں میرے سٹوڈنٹ سالہ نیوال جو میرے جن پہ ایکسسائنس کیا کرتی تھی چودہ سال سے ان کی پورے سیملی موتشام جن میں ایکسسائنس کیا کرتی تھی ڈانہ دکھر کے پرانچ پہ آج سائنہ نیوال مر فخر سے جاتا ہوں میں سٹوڈنٹ رہی آج سائنہ نیوال بیٹ مینٹنگ میں انڈیا کو سب سے پہلا ولکہ سب سے پہلا ہے ہمارے پاس میں ہمارے پاس سائنہ نیوال کی شکل میں بیٹ مینٹنگ کی چنپنشپ ہے اور بھائیو میں پہلا نام ہندوستان کا آتا ہے یہ آپ جان کریں کہ سانیا مرزا کے بارے میں جب سانیا مرزا کا آنا آتا ہے سب سے معلوم ہے ممبر جن میں ورلڈ میں سب سے نمبر ون سانیا مرزا اور ہمارا ہندوستان ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس رسلوں کی ہے جس نے ایرمک کمیڈی محفر کیا کیا آپ کو لئے ہمارے پاس رسلوں کی ہے جس نے ایرمک کمیڈی ہمارے پاس کیا اس کے بعد باکسنگ میں ہمارے پاس ہاں سوشی کمار نے اس نے میرے کیا کہ اس کے بعد باکسنگ میں ریجنر نے میرا رسیل کیا اور ان دیکھنے کیا ہمارے پاس یہ دیرے نہیں ہیں دوستو یہ سب جو آئے ہیں دوستو میند سے آئے ہیں جو لوگ میند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کرامیابی دیتا ہے یہ بات میں نہیں کہتا اگر انسان کوشش کریے تو اللہ تعالیٰ اس کو کرامیابی دنے والے میں خوران کہتا ہے میں نہیں کہتا باہر خوران و اللہ تعالیٰ انسان ساری انسانیت کے لئے قیرہ ہے کوئی مسلمان کے لئے نہیں اللہ علیہ وسلم مومن نہیں ساری انسانیت کے لئے عران کرتا ہے جو میرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اُس کو خل دیں گے جو خوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اُس کو حضر دیں گے حدیثنا آتا ہے جو خوشش کرے گا تو پائے گا آپ کو ہم نے سنا جیسی کرمی ویسی کرمی مانو نہیں ہے جو مانو نہیں جیسی کرمی ویسی بنے گا تو میرت کریں گے تو کامنا بھی ملے گی کھرمے بیٹھیں گے سو جائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا درست رو بھوٹ کرو محنت کش میں دو جب محنت کریں گے تو ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے محنت کرنے والا انسان ہر بار لنگیوں پہ پہنچ جاتا ہے اس لئے محنت کیا کرو اور اپنے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دو پانچ وقت کی نماز جو ہمارے لئے فرض ہے دوستو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیں گے لائٹ لے کے نماز چھوڑ دیتے ہیں پجہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں جوہر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں اثر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں محنت عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں کسی عالم صاحب نے بہترین طریقے سے کہا کہ شیطان شیطان مرکت کیسا ہوا میں بیان سن رہا تھا تو مجھے جہن میں یہ بات آئی کہ کتنا بہترین خلاصہ محنت عالیٰ نے کیوں آئے محنت عالیٰ نے کہا کہ شیطان کیسے مرکت ہو گیا تو پرنا چلا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سجدے کا حکم دیا تھا کتنے سجدے دوستو ایک سجدے کا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا تھا کہ تُو سجدہ چھوڑ تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا ایک سجدے کا انکار کر دیا تو شیطان شیطان اس کو شیطان شیطان کیا گیا اور ہم تمام لوگوں کو اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ اگر ہم پانچ وقت کی نمازوں کے سجدوں کا انکار کرتے ہیں تو ہمارا پھر کیا مان ہو گیا دوستو کیا موت کھائیں گے جب مانا ہوگا اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تُم نے نماز کیوں نہیں پڑی کیا تُم پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھو میں تو اللہ کے نبی سے محبت کرتا تھا کیسی محبت کرتے تھے کیا اللہ کے نبی کے نام سے محبت کرتے تھے اللہ کے نبی کی صرف ذات سے محبت کرتے تھے یا اللہ کے نبی کی بات سے بھی محبت کرتے تھے جب کیا جوار دیمی ہے ہمیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم